چلو بھئی ہلو ایڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر ہلو گائز میں ہوں نظر ہلو گائز میں ہوں نومان اور ہم ریئیٹ کر رہا ہے اس ویڈیو میں بہت بڑیہ ویڈیو ہے why is Pakistan great کیوں ہے پاکستان great لفت great کیوں ہے ایسا کیا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہوں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیوں ہے مہان so let's start the video now اسلام علیکم ملک پاکستان آخر یہ ملک پوری دنیا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے why is Pakistan great دنیا میں لوگ جب پاکستان لفت سنتے ہیں تو corruption دہشت کرتی اور گروبت جیسے negative thoughts ذہن میں آتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ایک عظیم ملک کیوں ہے ٹوتھ پیس میں نمک کے آپ نے بہت سارے ایٹس تو دیکھے ہوں گے ٹوتھ پیس میں نمک ہو نہ ہو لیکن پاکستان کے لیے محبت ہر پاکستانی کے خون میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے پہنے کو چاہے کسی کے پاس کپڑے ہو نہ ہو لیکن سوچ سب برینڈٹ رکھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان کو عظیم بناتی ہیں institute for European Business Administration نے 125 ممالک میں پول ارگنائز کروایا تھا اس پول میں پاکستانی نیشن کو 4th most intelligent nation in the world قرار دیا گیا تھا جس کی مثال ینگس مائکروسوپ پروفیشنل آرفا کریم نوبل ایوارڈ ہولڈر ملالا یوسف زہین ہیں یہ ہی نہیں بلکہ 7 نمبر پر دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کا پاکستان سے ہونا ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا پاکستان آبادی میں دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے پاکستان کی آبادی ابھی کے اندازے کے مطابق تقریبا 250 ملین ہے جو کہ 2050 تک 290 ملین ہو جائے گی آپ نے کبھی فوٹبال کھیل تو دیکھا ہوگا کہ آپ جانتے ہیں 60 فیصد فوٹبال پاکستان میں بنائے جاتے ہیں پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں باقی دنیا کے برق سب سے زیادہ ہینڈ میڈ فوٹبال بنائے جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ سیالکورٹ میں ہی سب سے زیادہ سرچکل انسٹرومنٹس بھی بنائے جاتے ہیں پاکستان دنیا بر میں سب سے بڑی نمک کی کان رکھنے والا بھی ملک ہے جسے دنیا کی سب سے پرانی نمک کی کان بھی کہا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے سب سے چھوٹے شہر جیلہ میں واقع ہے جہاں سال میں دو لاکھ پچاس ہزار وزیٹرز آتے ہیں بلکہ پاکستان میں ہی دنیا کا سب سے زیادہ نمک پروڈیوس ہوتا ہے آپ نے پنک سوڈ کے بارے میں تو سنا ہوگا شاید دیکھا رہی ہو کہ آپ جانتے ہیں پنک سوڈ صرف پاکستان میں ہی پیدا ہوتا ہے اور ہمارا پروسی ملک بھارت پنک نمک کا سب سے بڑا خریدار ہے ایک وقت تھا جب پاکستان کو صرف ایک وجہ سے یاد رکھا جاتا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے لیکن پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کو افغانستان بیچنے پر مجبور کر دیا پاکستانی فوج دنیا میں چھٹے نمبر پر سب سے بڑی فوج ہیں سال دوہزار اٹھارہ کے سروے کے مطابق پاکستانی فوج میں چھے لاکھ پچاس ہزار ایکٹیو میمبرز ہیں یہی نہیں بلکہ پاکستان کے پاس باقی دنیا سے بیسٹ ٹرینڈ ائر فوس پائلٹس بھی ہیں ترکی کے علاوہ پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس میں ہواتین ازادی سے آرمی جوائن کر سکتی ہیں دوہزار انیس کے سروے کے مطابق پاکستان میں چار ہزار ایکٹیو فی میل میمبرز ہیں پاکستان کا جنڈا ترقی اور روشنی کی علامت ہے پاکستانی پرچھے میں سبز رنگ مسلم اور سفید رنگ غیر مسلم کو ریپریزنٹ کرتا ہے پاکستان میں کیٹو پہاڑ جو کہ پاکستان اور چائنہ کے قریب ہے کیٹو دنیا بر میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی چھوٹی ہے جس کی انچائی اٹھائیس ہزار دو سو اکیہاون فیٹ ہے دنیا کی بلند کرین چھوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کیٹو سے صرف سات سو اسی فیٹ انچی ہے کیٹو کو سر کرنے کے لیے بہت سارے ٹوریسٹ ہر سال پاکستان آتے ہیں لیکن بہت کم کامیاب ہو پاتے ہیں کیٹو پہاڑ پر اموات کی شرہ 27% ہے کیٹو پہاڑ پر موت کی شرہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے تین گناہ زیادہ ہے دنیا میں پرائیویٹ ایمبولینس کا سب سے بڑا سسٹرم ایدی ایمبولینس پاکستان میں ہے ایدی فاؤنڈیشن کے پاکستان کے تین سو شہروں میں سینٹرز ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے پاس اٹھارہ سو ایمبولینسز اور ایئر ایمبولینسز بھی موجود ہیں ایدی سرویسز 24 گھنٹے چلتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر انہیں چھ ہزار کالز آتی ہیں ویسے تو دنیا سے بھی بہت بڑے ملک ہیں لیکن دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں ہے پاکستان کے تقریباً 25 فیصد حیصے پر کاشت کاری کی جاتی ہے یہی نہیں بلکہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی گہرے پانی کی بندرگاہ بھی رکھتا ہے جس کا نام گوادر پورٹ ہے گوادر پورٹ 637 اکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اسے ساڑھے پانچ ارب روپے میں امان سے خریدا گیا تھا سب سے بڑی بات یہاں 196 ممالک سے تجارت ہو سکتی ہے گوادر پورٹ اب سی پیک سے بھی چڑھ چکا ہے جو کہ پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا منصوبہ ہے پاکستان میں مجود تربیلہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فیلٹ ڈیم ہے جو کہ دریائے سندھ کے مقام پر واقع ہے تربیلہ ڈیم کی انچائی 465 فٹ ہے تربیلہ ڈیم تقریباً 250 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے تربیلہ ڈیم کے لیے 1.497 بلین ڈالر کا خرچ آیا تھا اور اس ڈیم کی تمید 1976 میں مکمل ہوئی تھی دنیا کی چوتھی بڑی موسک بھی پاکستان میں ہے جس کا نام ہے فیصل مسجد فیصل مسجد کو 1976 میں تمید کیا گیا تھا فیصل مسجد کو پاکستان کے موس پیوٹیفل سٹی اسلام آباد میں تمید کیا گیا ہے جس وقت فیصل مسجد کو تمید کیا گیا تھا اس وقت اسلام آباد کی ساری عبادی اس مسجد میں سما سکتی تھی آپ نے دنیا کے بشمار جنگلات کا سنا ہوگا اور شاید کوئی جنگل اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں انسان کا بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا جنگل پاکستان میں ہے جسے آج ہم سب چھانگا مانگا کے نام سے جانتے ہیں چھانگا مانگا میں تقریبا 99 طرح کے جانور پائے جاتے ہیں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن سے آج چھانگا مانگا میں سیرو تفریقے یہ نہ آیا ہوں چھانگا مانگا لہوڑ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اگر چھانگا مانگا کے رکبے کی بات کی جائے تو اس کا رکبہ 12,510 اکڑ ہے اس کے علاوہ دنیا کی نایاب ترین بلائنڈ ڈولفر پاکستان کے انڈس ریور میں پائی جاتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی انڈس ریور پاکستان کے ایک کونے سے داخل ہو کر دوسرے کونے سے نکلتا ہے اور بلائنڈ ڈولفر بھی پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی اس کے علاوہ اگر ہم پاکستانی آم کی بات کریں تو پاکستانی آم دنیا بر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے پاکستانی آم کو دنیا بر میں مہنگے دھاموں خرید آجاتا ہے پاکستان عام کی پروڈکشن میں چھٹے نمبر پر آتا ہے اسی کے ساتھ پاکستان چاول کی پروڈکشن میں دسویں اور گندوم کی پروڈکشن میں آٹھویں نمبر پر آتا ہے اس کے علاوہ پاکستان خجور کی پروڈکشن میں پانچویں اور چنے کی پروڈکشن پر تیسرے نمبر میں آتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اسلام آباد صرف پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ لنڈن کے بعد دنیا کا سیکنڈ موس پیوٹی فول کیپیٹل بھی ہے اسلامباد اپنی خوبصورتی میں بھی مثال ہے بہت سے لوگ روزانہ کی بنیار پر اسلامباد کا روح کرتے ہیں پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے جس نے سب سے پہلے نیوکلی ویپنز حاصل کیے انیس سو اٹھانوے میں چاگی کے مقام پر ایٹمی دماکے کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا جس کے چلتے پاکستان آج اس قدر قابل ہو چکا ہے کہ کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا دوستو کہ آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ بھی پاکستان میں واقع ہے جو کہ انچائی میں بھی سب سے بڑا ہے یہاں ہر سال جولائی کے مہینے میں پولو پیسٹیول منعقد ہوتا ہے جس سے دیکھنے کے لئے ہر سال پاکستان بر سے لوگ چاہتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگوں نے کتابوں میں ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں پڑھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے پہلے ایسے شخص تھے جنہیں نوبل ایوارڈ دیا گیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام مسلم دنیا کے دوسرے شخص بھی تھے جنہیں نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا تھا آپ نے بچپن سے سات عجوبوں کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا آٹھما جھوبہ پاکستان میں ہے جسے شہرائے کراکرم بھی کہا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ شہرائے کراکرم کو دنیا کا سب سے بڑا ہائیوے ہونے کا احساس بھی حاصل ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے ریکارڈز کی جو کہ پاکستانیوں نے قائم کیے اور ان ریکارڈز کو گینیس ویڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا استار نسرت فتیل خان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا نسرت صاحب کو پاکستان اور انڈیا کا بچہ بچہ جانتا ہے نسرت صاحب نے اپنی گائیکی سے کوالی کو عروش پر پہنچایا بلکہ پاکستان اور ہندوستان کا ہر سنگر نسرت صاحب کو گائیکی کے استاد مانتا ہے نسرت صاحب نے کوالی کے 125 ایل بم سیکارڈ کروائے جس کی وجہ سے ان کا نام گینیس ویڈ ریکارڈ میں شامل ہے سکویش کی طریق جہانگیر خان کے بغیر اطوری ہے جہانگیر خان نے لگاتار آٹھ بار ورلڈ سکویش چیمپینشپ اپنے نام کی یہ ہی نہیں بلکہ جہانگیر خان نے 555 بار میچ میں ناقابل شکست رہے جسے دنیا کا اور کوئی دوسرا کلاڑی شاید کبھی توڑ نہ پائے جہانگیر خان کی اس ناقابل یقین پرفارمنس کی وجہ سے ان کا نام گینیس ویڈ ریکارڈ میں شامل ہے اس کے علاوہ دنیا کی کم عمر ترین ایوارڈ ہولڈر ملالا یوسف زی کا نام بھی اس فیرس میں شامل ہے آپ نے ایڈی فاؤنڈیشن کے بارے میں سنا ہوگا ایڈی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایڈی کو پاکستان میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہے عبدالستار ایڈی ویسے تو دوہزار سولہ میں اٹھاسی سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے لیکن انہوں نے انسانیت کے ناتے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس وجہ سے ان کا نام گینیس ویڈ ریکارڈ میں شامل ہے ایڈی صاحب پاکستانی قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے بہت کم لوگ اس بات کو چانتے ہوں کہ پاکستان کی خونہار بیٹی آرفا کریم نو سال کی عمر میں ینگست مایکروسوف پروفیشنل کا عزاز حاصل کر چکی تھی بل گیٹس کی خواہش پر آرفا کریم کی ملاقات بل گیٹس سے ہوئی تھی اس ملاقات کو اس وقت پذیراری ملی جب اس کا ذکر خود بل گیٹس نے کیا تھا سب سے کم عمر مائیکروسوف پروفیشنل ہونے کی وجہ سے آرفا کریم کا نام اس فہرس میں شامل ہے علی موہین نوازش کا نام آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا اس خونہار تالیب علم نے بھی اٹھارہ سال کی عمر میں اپنا نام گینیس ویڈ ریکارڈ میں درج کروایا تھا علی موہین اب تک سیکڑو ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں پاکستان کی ایک اور خونہار بیٹی مہرگل کا نام بھی اس فہرس میں شامل ہے مہرگل نے نہ صرف بارہ سال کی عمر میں انتہائی کم وقت میں اپنے مدے مقابل کو شترنج میں ہرایا بلکہ عالمی شترنج چیمپینشپ کا عزاز بھی اپنے نام کیا ویسے تو پاکستان نے کرکٹ کے میدان میں بھی بہت سی کامیابنیاں سمیتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور شویب اختر کا نام بھی اس فہرس میں شامل ہے شویب نے دوہزار تین کے کرکٹ ویڈ کب میں انگلینڈ کے خلاف 161.3 کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے گین کروا کر ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا سترہ سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی یہ ریکارڈ شویب اختر کے پاس ہے اور کوئی دوسرا بولر اس ریکارڈ کو توڑنے کی حمد نہ کر سکا ہے اس کے علاوہ کہ آپ جانتے ہیں دنیا کی کم عمر ترین سیول جج کا ریکارڈ پاکستانی سیول جج محمد الیاز کے پاس ہے جنہوں نے بیس سال کی عمر میں سیول جج کا خلف اٹھایا تھا اس کے علاوہ پاکستان اور بھی بہت سے ریکارڈ پر بڑا چمان ہے تو کیوں تھا بہت ساری وجہیں ہمیں اب پتہ چل گئی ہیں کہ ہاں اس لیے گریٹ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کو چاہے وہ چھوٹی سی آرفہ ہو کم عمر میں انہوں نے مائکرو سوفٹ میں اتنی مہارات حاصل کر رکھی ہے اتنی ساری چیزیں ہیں کاراکروم ہائیوے ہو چاہے اتنا بڑا جنگل ہو سب سے بڑا گولف گراؤنڈ ہو اور بہت ساری چیزیں تھیں اس میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان گریٹ کیوں ہے کئی ساری چیزیں تھیں گنیز بارڈ ریکارڈ ایدی فاؤنڈیشن یہ وہ K2 ہو جو سیکنڈ ہائیس چوٹی کہلاتی ہے پاکستان کی اس کو سر کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ کامیاب اوپاتے ہیں اس میں ابھی کچھ مہینے پہلے ایک ڈیتھ ہو گئی تھی علی ستپارہ کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ چوٹی بھی پاکستان کے پاس ہے اور شوہی بکتر کی سپیڈ ابھی بھی کام ہے مطلب ان کا ریکارڈ جو ہے شوہی بکتر کا 161.3 کلومیٹر کی سپیڈ سے انہوں نے جو پول پھیکی تھی بہت زیادہ مطلب ابھی تک ان کا ریکارڈ کام ہے اور ابھی چل نہیں توڑ پایا ہے بہت ساری پاکستان کے پاس ریکارڈ ہیں بہت ساری وجہیں ہم نے اس میں دیکھی ویڈیو میں اور مزایا اس کو دیکھ کر اچھا لگا کہ اتنی نولیج ہمیں سننے کو ملی صرف دہشت گردی کے علاوہ اور بھی کچھ ہے پاکستان کے پاس جو دنیا بھر میں مشہور ہے گنیز بک میں ریکارڈ ہیں اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاں کچھ ہے پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہو چاہے وہ بڑی بڑی مسجدیں ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں تو اچھا لگا اس ویڈیو کو دیکھ کر ہم لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو کیسے لگا ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کرنا کوئی بھی کوششن یا سجیشن ہوں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا ٹیک کیا